بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر ہم فری ہینڈ سیلیکشن ٹولز میں لازٹ ٹائم ہم نے دو یعنی کہ ٹولز ڈسکس کی ہیں لیزو ٹول اور پولی گونر لیزو ٹول آج کی اس ویڈیو میں ہم مگنیٹک لیزو ٹول کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کی کیا پراپرٹیز ہیں یہ مگنیٹک لیزو ٹول یہ ٹول مکنہ تیز کی طرح کام کرتا ہے اس ٹول کی مدد سے ہم تصویر پر اچھی سیلیکشن کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ایک تصویر میں سے کچھ حصہ آپ نے کاٹنا ہو تو اس ٹول کی مدد سے ہم اس کی کٹائی بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو صرف کاٹنے والی تصویر کے پکسلز پر کلک کرنا ہوتا ہے اور فری ہینڈ ماوس چلائیں یہ آگے پیچھے نہیں ہوگا یعنی جس رنگ پر آپ کلک کر دیں گے اسی کو یہ سیلیکٹ کرے گا تصویر میں جس جگہ پر سیلیکشن کرنی ہو اس جگہ پر آپ صرف ایک دفعہ یہ پولی مگنیٹک جو ہے لیسو ٹول کو آپ کلک کریں اور پھر ماوس کو ہرکر دیتے جائیں یہ ٹول جو ہے سیلیکشن کرتا جائے گا یہ ٹول پکسل کے حساب سے سیلیکشن کرتا ہے ہم یہاں پر پریکٹیکل بھی کرتے ہیں فرس کے یہ ڈک والی پک ہے ہم اس کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہم اس کی سیلیکشن سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پوائنٹ جو ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو بتاؤں یہ آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے مگنیٹک جو ہے لیسو ٹول اور آپ نے سیلیکشن کرنی ہے اس ٹک کی تو یہاں پہ لائیں کرسر اور اس کے اوپر آپ صرف ایک دفعہ کلک کریں یہ کلک کر دیا اور آپ ماوس کو ایسے نیچے لے کے آتے جائیں یہ خود بخود ہی سیلیکشن یہ کرتا جائے گا لیکن دیکھیں اگر پیک راؤنڈ ایک جیسا نہیں ہے یا پیک کے اندر مختلف کلر ہے تو یہ گڑھڑ بھی کرتا ہے تو آپ بیک سپیس سے بیک بھی کر سکتے ہیں سیلیکشن اور اپنی مرضی سے بھی سیلیکشن یہاں پہ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی مرضی سے پوائنٹ دے سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ میں نے دیکھے یہ پوائنٹ دیا اپنی مرضی سے ٹھیک ہو گیا اگر صحیح سیلیکشن کر رہا ہے تو اس کو جانے دیں میں نے وہی آپ کو بات کی کہ اگر آپ کے پاس بیک کراؤنڈ وہ مختلف کلر کا ہے تو پھر یہ پرابلم کرتا ہے بیک کراؤنڈ ایک جیسا ہو تو پھر یہ عام طور پر پر پرابلم نہیں کرتا ایک کلر کا ہو تو اگر پک کے اندر کلر بھی ایک جیسے ہو جس طرح یہاں پہ ہیں تب بھی یہ پرابلم نہیں کرتا لیکن اگر پک کے اندر کلر ڈیفرنٹ ہو جس طرح دیکھیں ہیوی جیولی استعمال کی ہوئی ہے یا کوئی مطلب لہنگا شہنگا جو ہوتا ہے اس میں مختلف کلر استعمال کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ پرابلم جو ہے یہ کرتا ہے یہ ٹول جو ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھا ہے یہ مگنیٹک لیسو ٹول یہ مگنیٹیس کی طرح دیکھیں یہ خود و خود جو ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہ سلیکشن کر رہا ہے صرف سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے باقی آپ نے کلک نہیں کرنا ہوتا پھر سٹارٹنگ پوائنٹ پہ لاکے آپ نے اس کو پھر دوبارہ کلک کر دینا تو یہ دیکھیں یہ سلیکشن ہو جائے گی تو موف ٹول پہ جائیں اس کے اوپر سلیکٹ کریں اس کو اٹھا کے لے جائیں یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ اب دیکھیں یہ دو ڈک ہیں ایک یہ والی اور ایک یہ والی یہ ہم نے لیسو ٹول سے سلیکٹ کی تھی اور یہ ہم نے اس کی سلیکشن کی ہے پولی سوری جو ہے مگنیٹک جو ہے لیسو ٹول سے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں نیچے والی تصویر ہے اس میں بھی دیکھیں یہاں پہ مگنیٹک لیسو ٹول یہاں پہ آپ ایک دوبارہ بس کلک کریں سٹارٹنگ پوائنٹ پہ اور پھر دیکھیں یہ خود بخود سلیکشن کرتا جائے گا یہ دیکھیں اب دیکھیں اس میں پک کے اندر مختلف کلرز ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پرابلم ہو سکتی ہے یہ دیکھیں تو آپ بیک سپیس سے آپ اس پوائنٹ کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور آپ نیا پانڈ دینے کے لئے کلک کریں یہاں پہ دیکھیں اپنی مرضی سے بھی آپ یہاں پہ پوائنٹ بنا سکتے ہیں اس کے تو دیر یہ اچھا ہے یہ والا یہ دیکھیں یہاں پہ خود بخود یہ سلیکشن یہاں پہ کر رہا ہے دیکھیں جتنے عصے کی آپ سلیکشن کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے عصے کی سلیکشن کر لیں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا آپ اتنا عصہ لینا چاہتے تھے تو وہ عصہ آگیا جتنا عصہ یعنی کہ آپ پک کا لینا چاہتے ہیں فرس کیا میں اب یہ صرف اینک والا عصہ لینا چاہتا ہوں تو آپ اس کو کنٹرول ڈ پریس کر کے دی سلیکشن کریں اور صرف یہ چشمہ جو ہے آپ اس کو سلیکشن کریں تو یہ دیکھیں یہ عصہ جو ہے وہ سلیکشن ہو جائے گا یہ دیکھیں یعنی کہ ایک پک ہے اس میں سے آپ ایک عصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈیر تو یہ تھا مگنیٹک جو ہے لیسو ٹول تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ